بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آرجے کاسم پاکستانی کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور آج میں یہ جو دجالی میڈیا ہے پاکستان کا یہ جو بکاو میڈیا ہے پاکستان کا ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس بکاو میڈیا کے لوگوں نے کرپٹ بکاو میڈیا کے لوگوں نے ایک مشہور عالم دین معروف عالم دین جس کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں وہ عالم دین جس کے چہنے والے کروڑوں کی تعداد میں نہ سے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اس عالم دین کی ان بکاو میڈیا کے اس بکاو میڈیا کے کچھ ناسوروں نے توہین کی ہے میں اس کی سکتی سے مجمت کرتا ہوں اور میں ان لفافے بار صحافیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شرم کرو جب تم لفافے لیتے ہو جب تم لفافے لیتے ہو اس وقت آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ جو بکاو میڈیا ہے جس کا سارا کا سارا جو پیسہ ہے اس بکاو میڈیا کا وہ یہور سے آتا ہے اسرائیل سے آتا ہے ان لوگوں کا پیسہ قوم کو ان لوگوں نے بے وکوف بنایا ہوا ہے چند ناسوروں نے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں جو دین کے جو دین میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں آج کچھ لوگوں کی وجہ سے ان میڈیا کے ناسوروں کی وجہ سے مشہور عالم دین مولانا تارک جمیل صاحب کو معافی مانگنی پڑی ہے خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ جن لوگوں کو دین کا علف بے بھی پتہ نہیں کہ وہ ایک عالم دین سے معافی مانگوائیں گے دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور میں پھر ایک دفعہ ان سے کہتا ہوں کہ خدا رہا ہوش کے نا کھن لو کی وجہ سے ان لفاف بارسطافیوں کی وجہ سے ان یہودی اور دجالی میڈیا کی وجہ سے یہ کرونا وائرس آیا ہے یہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ ہے جو ان دجالی میڈیا کی وجہ سے ان گھٹیا قسم کے یہ جو دو لمبر لوگ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ کرونا وائرس آیا ہے اب بھی ان لوگوں کو اکل نہیں آ رہی اب بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی خدا رہا ہوش کے نا کھن لو ہوش کے نا کھن لو اور اس بائیس کروڑ جو پاکستانی عوام ہے اس پہ تلس کھاؤ ہوش کے نہ کھل لو آپ کبھی کسی سیاستدان سے لفافے لیتے ہو کبھی کسی سیاستدان سے لفافے لیتے ہو اس وقت تم کو شرم نہیں آتی جب اپنی اولادوں کو تم حرام کھلاتے ہو جب تمہاری شرم کہاں مر جاتی ہے اور آج میں ساری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ مولانا تارک جمیل کے لیے آج بلند کریں اور اس دجالی اور یہودی میڈیا کا بائیک آٹ کریں شکریہ